سورہ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایک انسان فیزیکس تک سفر کس طرح سے تیہ کرتا ہے یعنی اگر آپ ایک ہیومن ایک انسان کی فطرت کی بات کرتے ہیں تو انیشیلی اس کے کوشن بڑے سمال تھے یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ what is fire یعنی جو آگ ہے یہ کیا چیز اس کی کمپوزیشن کیا ہے یہ آگ برن کیوں کرتی ہے کیوں جلاتی ہے اسی طرح ماؤنٹنز ہیں یہ اتنے اتنے بڑے پہاڑ اور اتنی زیادہ جو مٹی جو کہ انسان کے لئے سمپل ایک مٹی تھی یہ کہاں سے آئی یہ کس نے ان کو اکٹھا کیا اسی طرح the question was about کہ یہ day and night کی جو conversion ہے ٹھیک ہے day and night جو ہے وہ کس طرح سے ہے اس طرح سے انسان کے questions یہ بھی تھے کہ کیا جو earth جو کہ چونکہ اس وقت communication یا traveling اس طرح کو کچھ بھی جو سلسلہ تھا نہیں تھا تو وہ یہ بھی بات کرتا تھا کیا یہ earth جو ہے وہ یہ flat form کے اندر ہے یعنی earth جو ہے وہ flat ہے یا اس کی کیا shape ہے یعنی circular form کے اندر ہے circle ہے flat ہے you know sphere ہے کیا ہے اسی طرح سے اس کے یہ بھی question تھے کہ جو سورج کا گروب ہونا اس کا طلوع ہونا اسی طرح about moon کے چاند کیا ہے تو بہت سارے questions آسے تھے what is water تو یہ انسانی سرشت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے جواب ایک تجسس تھا جو ان سب چیزوں نے اس کے اندر رکھا جس کی جواب دونے کے لئے اس نے اپنے دیئے گئے five senses کو use کیا which is called observation اب جو observation سے اس نے ان سب چیزوں کو جب observe کیا تو اس نے ان کے اوپر کچھ conclusion دیا مطلب خود سے کچھ اس نے کوئی hypothesis generate کیا کہ یہ fire جہاں وہ اس لئے burn کرتی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا material ہے جو کہ باقی elements کے اندر نہیں ہیں باقی چیزوں کے اندر نہیں ہیں تو وہ burn نہیں کر سکتی اب جب اس نے observation دے دی تو اس کو شک تھا because اس کے اندر شک موجود تھا اس کو verify کرنے کے لئے he said کہ مجھے کچھ experiments بھی کرنے چاہیے اب جب بھی initially اگر آپ دیکھیں like before 1800 centuries سے پہلے یا 1800 centuries سے پہلے اگر آپ بات کرتے ہیں تو science was just based on observation plus experiment اس چیز کو ہم نے کیا بول دیا کہ this is called science اس نے word science use کیا science basically ایک لیٹن word ہے جس کا meaning جو کہ drive ہوتا ہے word sentia سے جس کا مطلب ہے knowledge یعنی آپ جو knowledge جب آپ چیزوں کا حاصل کریں گے تو you would call it science اب science جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک single subject کے اندر study کی جا رہی تھی which is called natural philosophy یعنی natural philosophy کو آپ کہا سکتے ہیں کہ قدرتی طور پر جو چیزیں پائے جا رہی ہیں ان کی logical یعنی reason کے ساتھ ان کی وجہ کا تلاش کرنا ٹھیک ہے وہ آپ کی کہلائے گی natural philosophy اب next question کہ جب 18-18 century سے آپ آگے جاتے ہیں تو آپ science کو دو further branches کے اندر divide کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اگر آپ دیکھیں تو کچھ آپ کے پاس چیزیں ہیں جو non-living's ہیں ٹھیک ہے non-living things ہیں ٹھیک ہے non-living things ہیں جس کو اس نے بول دیا physical science physical sciences یا generally میں اس کو اگر شارٹ فار میں بول دوں تو this is called physical science اور وہ چیزیں وہ چیزیں جو آپ کی living things ہیں جو کہ move کر سکتی ہیں یا جو کہ grow کر سکتی ہیں ٹھیک ہے living things اس کو اس نے name دے دیا this is called biological sciences living things کو ہم generally ایک term کے اندر لکھیں تو وہ کیا کلائیں گی biological sciences اب پھر اگر آپ دیکھیں biological میں spelling دیکھ لوں biological sciences ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو next اس سے جو physical sciences ہے وہ 18 یا 19 سنچری میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ further اس کی ریوین ہوتی ہے start میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں جی کہ physical science جوہاں پھر divide ہو جاتی آپ کی دو different branches کے اندر جس میں آپ physics کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ chemistry کی بات کرتے ہیں chemistry کے چیزوں کی chemistry کیا ہے جس میں آپ بات کرتے ہیں astronomy کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے about like planets وغیرہ astronomy کی بات کرتے ہیں اسی طرح آپ اس میں بات کریں گے geology یا نہیں about earth زمین سے later اسی طرح آپ کی جو physical sciences ہیں ان کی different branches آئیں اب جب انہیں physics کی بات کی تو physics کو انسان اس طرح سے define کیا ہے کہ صرف وہ چیزیں جو کہ matter ہیں یا energy ہیں یعنی in the form of matter اور in the form of energy جب آپ ایک matter کی بات کرتے ہیں یا آپ energy کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس case میں ہم بات کریں گے جو بھی چیز matter ہے جنرلی matter کیا تھا انسان نے اس کو define کر دیا جی کہ ہر وہ چیز جگہ رکھتی ہے اور space جو space لیتی ہے یا اس کے اندر کچھ quantity contain کرتی ہے وہ ایک قسم کا matter ہے یعنی جب انسان matter کو دیکھا تو matter اس کو مختلف خالتوں میں نظر آیا یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک human body بھی ایک different matter سے بنی ہوئی ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھا جتنے بھی آپ نون living things human body جس living thing quantity بھی ہے اسی طرح matter جب آپ بات کرتے ہیں زمین earth اس نے iron بھی ایک different matter ہے تو reason یہ تھی کہ ایک matter سے differentiate کر اس کی کیا reason ہے ایک matter سے دوسرا matter کس طرح سے create کیا جا سکتا ہے یہ جو سارے concept سے یہ matter کے اندر آئے پھر اس نے energy کو دیکھیں تو اس نے دیکھا heat is energy heat ایک energy ہے energy کی different forms اس نے study کی آپ اگر آپ دیکھتے ہیں تو light بھی ایک energy ہے اس طرح سے آپ کی mechanical energy ہوتی ہے جیسی energy جو آپ کسی کام کو کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر electrical energy اس نے اس چیز کو study کیا تو اس نے دیکھا جی جو energy ہے اس کے different forms ہیں electrical energy اس کے بعد ایک انسان یہ تو individually ہم دیکھ لیں what is matter and what is energy پھر ان کی inter conversion پہ بھی دیکھ اس نے دیکھا کہ matter energy کا کیا relation ہے کیونکہ آج یہ بات proof ہوتی ہے big bang theory کے مطابی انیشلی جو matter energy تھا ان کو separate کرنا ان کو individual level پہ study کرنا وہ بلکل ایک اکٹھے تھے لیکن big bang ہوتا یعنی ایک دھماکہ ہوتا ہے universe کے اندر تو آپ matter جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے energy جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اور اس وقت اس کے بعد آپ space create ہو دیں کہ matter energy جو ہے وہ different ہو گئے الگ ہو گئے اس کے بعد ہم next بات کرتے کہ ان کی inter conversion کیا ہے کیونکہ ہم یوں بات کرتے ہیں کہ اگر matter energy اکٹھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ matter کو energy میں convert کیا جا سکتا ہے energy کو matter میں convert کیا جا سکتا ہے یہ دونوں inter convertible ہیں جو کہ later on آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کی modern physics کے مطابق جو Einstein کی the famous Equinex books کے باہر print ہوئی ہوتی ہے E is equal to mc squared جس میں energy کی بات کرتا m for mass matter ہی ہوگا definitely جس چیز کا mass ہوگا ہم اس کو matter کہیں c is the speed of light تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو energy equal ہو سکتی ہے matter یعنی convert کی جا سکتی ہے اگر اس کو c squared سے multiply کر دی جا جا سکتا energy میں تو اب یہ جو inter conversion کا through process ہے یعنی اگر اگر آپ جو electricity produce کر رہے ہیں ٹھیک ہے electricity آپ جو produce کر دیم کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں water آپ جو ہے ایک certain height دیکھ آپ نے water جس کے نیچے آپ نے یہاں پہ دروازے بیسک سی information آپ water بیسک لی کیا ہے ایک matter ہے because water کی quantity بھی ہے اور space بھی occupy رہے آپ یہاں پہ بہت بڑے turbines یعنی magnets لگا دیتے ہیں جب یہاں سے بہت pressure سنی کرتے تو ان magnets کو کیا کرتے موگ کرتے ہے اپ magnets کو جب موگ کرتے تو اس کے اندر انہوں نے اس طرح سسسٹم بنایا کہ wise place ہیں جن کے اندر سے electrical energy produce ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں matter کو یہاں پہ utilize کر رہے ہیں اس کے اندر matter جو energy موجود ہے اس کو utilize کر کے آپ electrical energy بنا رہے ہیں اب دیکھیں یہ بیسک کیا ہے ساری physics electrical energy یہ ساری کیا ہے physics ہے اس کے بعد آپ دیکھتے electrical energy سے مختلف work لیتے ہیں for example آپ نے bulb on کر دیا اب اگر آپ دیکھیں bulb again matter ہے تو bulb سے electrical energy کو utilize کرتے ہوئے آپ نے light بھی gain کر لی اگر آپ بل کو تھوڑی دیر بعد heat up کرتے ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں گرم ہو چک ہوتا ہے وہ electrical energy آپ light energy plus heat energy convert کر رہے ہوتے ہیں تو یہ inter conversion ہے matter کی energy میں یا energy کی matter میں یا energy کی different forms جو inter conversion ہیں یہ سب physics کے اندر ہم study کرتے ہیں کہ ایسی branch جس کے اندر matter energy اور ان کے inter conversion کے بارے میں study کرتے ہیں وہ کہلاتی physics